کافر ہے اسی طرح روزے کا انکاری بھی کافر ہے اور یہاں پر بڑی عجیب بات جو اکثر ہمارے دیکھنے میں آتی ہے رمضان کے روزوں میں رمضان کے مہینے میں مسلمان روزے سے رہتا ہے سیری کھا کر سوتا ہے اثر پہ اڑتا ہے اثر کے بھی پانچ بجے چھ بجے اڑتا ہے زہر کی نماز نہیں پڑتا اثر کی نماز بھی نہیں پڑتا اسے پوچھو بھائی یہ کیا کہا جی آپ کو نہیں پتا میں نے روزہ رکھا ہے اب وہ روزے رکھ رہا ہے لیکن نماز کو سفاری ہے نمازیں نہیں پڑتا تو ایسا روزے دار ایسا روزے دار بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے اس کے روزوں کی اللہ کے دربار میں کوئی قیمت نہیں جو دو بجے سیری کھا کے سو جائے نہ فجر پڑے نہ زور پڑے نہ اثر پڑے اور کوئی پوچھے کیوں نہیں پڑتا ہے جی بس روزہ رکھا تھا نا تو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے ج جاگتے ہوئے سارا دن سو کر گدارتا ہوں ساری لاج جا کر گدارتا ہوں جو نماز کا تاریخ ہے اس کے روزے اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں اور جو روزوں کا تاریخ ہے جو روزوں کا انکاری ہے اس کی نماز اور اس کا لا الہ الا اللہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رمضان کے یہ روزے ہر مسلمان بالغ آقل مقیم مرد عورت ان پہ فرد ہے ہاں اگر وہ سفر کی حالت میں ہے چاہے افتار کر لے چاہے رکھ لے اور رمضان کے بعد جتنے دن سفر میں رہا اس نے روزے نہیں رکھے اس کی قضاء ادا کرے اور یہ روزے رکھنے کے لیے حالت ایمان سواب کی نیت یہ بڑی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ بڑی عظیم خوشخبری اہل ایمان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ابھی ان قریب آنے والا ہے ابھی سے اس کی تیاری کرلو یہ رجب کا مہینہ ہے اگلا شابان ہے پھر رمضان ہے ابھی سے زہن سازی کرو جیسے تاجر کاروبار کے لیے حج کا سیزن ہو کاروباری سیزن ہو تاجر پہلے سے پلانی کرتے ہیں اس سیزن میں میں نے کیا کمانا ہے یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے نیکیوں کی بہار ہے توبہ کا سیزن ہے معافی کا سیزن ہے جنت میں آسانی سے داخل ہونے کا سیزن ہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے دو شرط بنیادی ایمان حالت ایمان میں و احتساب نیکی کی امید رکھتے ہوئے منصام رمضان ایمان و احتساب جو حالت ایمان میں سواب کی امید اجر کی امید نیکی کی امید سے روضہ رکھ لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ اس کی زندگی کے پچھلے ہر گناہ کو ماف کر دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی جو حالت ایمان میں سواب کی امید سے روضہ رکھ لیتا ہے قیام کر لیتا ہے ترابی پڑھتا ہے اللہ کے لیے جاگتا ہے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو کہ یار رکھی لینے ہیں نہ رکھاں گئے لوگ کی کی گھنگے لوگ کیا کہیں گے اگر نہ روزہ رکھا لوگ دانے دیں گے باتیں بنائیں گے دکھلاوہ اور ریاکاری ہے تو یہ روزے بیکار ہیں اگر دکھلاوہ اور ریاکاری کا روزہ رکھا سواب کی امید دل میں نہیں اللہ کو راوی کرنا مقصد نہیں لوگوں کے درمیان تشہیر ہے لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے تو یہ ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے اور اگر روزہ رکھنے کے بعد یاد کر لیجئے روزہ صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں روزہ رکھا ہوا گالی پہ گالی دے رہا ہے روزہ رکھا ہوا فلمیں دیکھ رہا ہے روزہ رکھا ہوا گانے سن رہا ہے روزہ رکھا ہوا غیبتیں کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا چگلیے کر رہا ہے روزہ رکھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے تو یہ روزہ اس کا بیکار ہے کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے اس کا نام نہیں بلکہ روضہ کس چیز کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنے جو صحیح بخاری میں موجود ہے جو جھوٹ بولنے سے بعد نہ آئے اس پر عمل کرنے سے بعد نہ آئے جھوٹ بولنے سے نہیں رکھتا جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے نہیں رکھتا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اللہ کو اس کے بھوک بیاس کی کوئی ضرورت نہیں یہ اپنا کھانا چھوڑ دے اپنا پینہ چھوڑ دے لیکن یہ کھانا اور پینہ چھوڑنا اللہ کے ہاں نیزان میں اس کے لیے وزن نہیں رکھتے کیونکہ روضہ سارے اعویٰ کا روضہ ہوتا ہے ہاں کا روضہ ہے ہاتھ کا روضہ ہے زبان کا روضہ ہے ہر عمل کو روک لیجئے روضہ تو ڈھال ہے ہر عمل کو روکیے ہر غیر شریع عمل ہر وہ عمل جس سے آپ کے روضہ کے نمبر کم ہو آپ کی عبادت کے نمبر کم ہو اس سے رک جائیے میں کھانا پینہ چھوڑ دوں اور سارا دن ٹیلی وزن کے سامنے ڈشنٹینے کے سامنے کیبل کے سامنے سیڈیوں کے سامنے گداروں میں روضہ دار ہوں جھوٹ بولتا ہوں میں نے روضہ رکھا لیکن جھوٹ ویسے ہی غیبت اور چگلیے لوگوں کی اس کی اس کو لگائی اس کی اس کو لگائی اس کو اس سے لڑوایا اس کو اس سے لڑوایا تو یہ روضہ نہیں اللہ کو کوئی حاجت نہیں جو روضہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اس سے بات نہیں آتا اس کی عبادت بیکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روضہ ایک ڈھال ہے جہنم سے ڈھال ہے جب بھی تم میں سے کوئی روضے دار ہو وہ گالیے نہ دے وہ گندی باتیں نہ کرے وہ زبان سوچ سمجھ کے استعمال کرے کسی سے لڑائی نہ کرے اور اگر کوئی اس کو گالی دے کوئی اس سے لڑائی کرے تو اس کو جواب میں کیا کہے انیسائم میں روضے سے ہوں بھائی تیری مردی ہے تُو نے مارنا ہے مار لے تُو نے گالیے دینی ہے دے لے میں تو حالت روضہ میں ہوں میں تیری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا اور جب مسلمان کسی کی سیاحتی پر خموش ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی کسی مسئلے میں جھگڑے یہ کہے میرا حق ہے یہ کہے میرا حق ہے کسی چیز پر دعویٰ ہے وہ کہتا ہے میرا ہے وہ کہتا ہے میرا اسی پر جھگڑا ہو رہا ہے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حق والا سچ والا جس کا وہ حصہ بنتا ہے اگر جھگڑا ختم کرنے کی نیت سے اپنے حق سے دست بردار ہو جاتا ہے کہ یار تو لڑ نہ لے جان چھوڑ لڑائی نہ کر گالیے نہ دے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت میں ایک چبوت رکی گارنٹی دیتا تو روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑتا ہے کوئی گالی دیتا ہے کوئی مارتا ہے کوئی آپر بدتمیزی کا مظہرہ کرتا ہے تو اس کو ایک جواب دیجئے انی سائم میں تو روزے دار ہوں میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا روزے دار کو چاہیے ہر طرح کی بوری باتوں سے فضول کلام سے فضول باتوں سے اپنے آپ کو اپنے دامن کو بچا کر رکھے اور سوچ لیجئے جب کسی کی لڑائی کا جواب نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا غیبتیں نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی تو کیا روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ سارا سارا دن پیلی ویزن کے سامنے بیٹھ کر فضول کاموں میں اپنے وقت گدار دے یہ روزہ اور یہ حالت روزہ تو بڑا عظیم عمل ہے اس عمل میں دعا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کیا کرتا مالک عز و جل فرماتا ہے حدیث قدسی ہے آدم کے ہر بیٹے کا عمل اس کا ہر عمل آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے وہ نیکی کرتا ہے اس کی نیکی میں اضافہ کیا جاتا ہے ایک نیکی کرے گا مالک عز و جل فرماتا ہے ایک نیکی کو دس گناہ بڑھا کر عجر دیتا ہوں اور دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک بھی عجر بڑھ جاتا ہے آدم کا بیٹا ایک نیکی کرے دس گناہ اس کو سوا ملتا ہے سات سو گناہ تک بھی سواب دیتا ہوں لیکن سنو لیکن روزے کی یہ مثال نہیں ہے لوگو باقی نیکیوں کا یہ معاملہ ہے ایک نیکی کرو گے سات سو عجر پاؤ گے لیکن مالک کہتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزا اور سواب بھی قیامت کے دن میں ہی اپا کروں گا بای's ملسکت Nanzen ملسکتا ہے موسیقی